السلام علیکم میں آپ کا دوست سوہیل ویرک آپ کو سوہیل گارڈن میں ویلکم کرتا ہوں آج بڑے دنوں کے بعد میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہم نے اپنے گھر میں پیاز اگائے تھے تو ہم وہ آج نکال رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ایک ویڈیو بھی بنا لی جائے یہ دیکھیں کل میں نے کوشش کی تھی لیکن جگہ سخت ہوئی تھی تو میں نے پھر پانی لگا دیا تاکہ جگہ نہ رم ہو جائے تو آج ہم جناب جی یہ دیکھیں دیکھیں پیاز نکالنے لگے ہیں مجھ سے تو نہیں نکل رہا اے تیری خیر نکل آیا ہے اچھا جی وہ کہا ہے رمبا جی تو یہ بڑے ایزی ٹو گروت ہیں گھار لگانے ہم اس کی پنیری لے کر آئے تھے اسی رپے کلو اس نے دی تھی اتنا مہنگے تو پیاز نہیں ملتا جتنی مہنگی اس ٹم کیونکہ اس ٹم پیاز بہت مہنگا تھا تو پھر ہمیں مہنگی لینی پڑی اور آج کل پیاز جب پیاز سیار ہوا ہے تو پیاز بہت سستا ہے پر چلیں کوئی نہیں ہمیں بہت ہی اچھی سبزی گھار میں ملی اورگینک طریقے سے حاصل کی گئی سبزی ہے آپ دیکھیں نا بیچ میں کئی گھڑ بڑے ہیں جیسے کہ یہ پتہ کونے لگنا پیاز کہیں کہ بیچ میں رہ جانے آپ اب اس میں پیاز کوئی نہیں ویسے ڈنڈی تھی نہ ہم نے ان کو کچھ سپریہ کیا ہے نہ کھاتے ڈالی ہے اور یہ بہت زبردست تیار ہوئے ہیں پیاز تو آپ بھی ایسے ہی اپنے گھروں میں اگر جگہ ہے تو فلیز سبزیاں گھار میں اگایا کریں باہر گندے نالے والے پانی سے تیار کی گئی ہوتی ہیں سبزیاں جن کو بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے اگر آپ میں کچھ دن اور رہنے دیئے تو وہ پیاز خراب ہونے شروع ہو جائیں گے اب کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے لیکن ان کو نکالنا ضروری ہو گیا ہے یہ ہم چار پودے رہنے دیں گے ان کے اوپر بیج تیار ہو رہا ہے مانشاء اللہ کتنا زبردست بیج ہے پہلے دفعہ میں نے یہ بیج دیکھا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہے ان کے اوپر بھی ہے یہاں سے ہم اور پیانس لگائیں گے ہیں بیج خیزر اب یہ بیج کیسے تیار ہونا ہے کب تک ہونا ہے اس کے بارے مجھے کوئی آئیڈیا نکل رہے ہیں سارے یہ نہ بیچ میں رہ جائیں ان کو ایک دن دوپ میں رکھیں گے میرا خیال یہ سبز سبز والی اور ساری ساری کاٹھ رہنے ہیں نہیں نہیں یہ کھانے کھانے کے کھانے کے نہیں ہے نہیں آپ نہیں ہیں یہ کیا ہوگا بھائی ہم گو بھی ہے نہیں گو بھی نہیں گو بھی ہے یہ دیکھیں گو بھی کا بیچ اس کے اندر ہے اور نیا پھول ہو گئے سبحان تیری قدرت یہ دیکھنا فارش کے اوپر گھبی گھبیج اچھا یہ دیکھیں ہم پیاس نکار رہے ہیں جی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کروں میرا بڑا دل کرتا تھا چھوٹے ہوتے سے بھی میرے گھر میں سبزیاں ہو گئے پتہ کھزر لیکن نے اگاہی نہیں کبھی کیونکہ میں چھوٹا تھا اس ٹیم پتہ نہیں تھا ہاں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کو کوئی شوق نہیں ہے اور اببو جاب کرتے کیا کہ کرتے دیکھ وہ انہوں نے کبھی نہیں سبزیاں وغیرہ اگاہی مجھے بڑا شوق تھا کیونکہ لوگ اگاتے تھے نا وہ جو ورکر ورکر ہوتے ہیں سارے واہ کھنٹ میں ہمارے اببو تو معاشر اسٹار میں گریٹ کے فیسر تھے لیکن جو ورکر ہوتے ہیں وہ اپنے پتہ ہیں ان کے پیچھے بیک سیڈ پہ کافی جگہ ہوتی ٹھیک ہے ہر گھار کے تو وہ اپنے گرم سبزیاں گاتے تھے یہ پیاس تھوم تنیا پدینہ ان کو جناب جی پورے سال کا فری مل جاتا تھا بچت کرتے سے اب یہ دوبارہ بھی گیا جا سکتا ہے یہ والا کہ نہیں یہ والا پودہ بھی نکال دینا چاہیے والا کس قبر بیج ہے بیج ہے یہ رہنے دیتے ہیں ایسی اچھا جی یہ نکال دوں یہ کیا فیدہ ہے اس کا کیونکہ یہ پتہ نہیں کیوں گا یہ یہ بلا وجہ کے پتہ ہیں اور کچھ بھی نہیں اچھا جی اب کوئی نا کوئی تو پیاس رہ گیا ہوگا بیچ میں جس کے دنگاں ٹوٹ ٹوٹ گئی ہیں کھانا وہ نیا ہو گئے گا کہ نہیں یہ بھی ہے میرے نخل جی کہاں سے پیاس ہے جی تو یہ ہمارے پیاس نکلے ہیں ماشاء اللہ ان کو ہم کچھ دینے کے لئے دھوپ میں رکھ دیں گے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور آپ نے گرم سبزیاں گائیں اور سوہل گارڈن کو سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ